اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کو کل جو ہم لوگوں نے پیزا بنایا تھا اس سے میرا مٹیریل جو بچا تھا اسی ٹائم پر میں نے ساتھ ہی بند بنا لیے تھے اور میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن وہ بند میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے کھا کہ چلیں یہ ویڈیو میں کل ڈال دوں گی تو ابھی میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں چکن جو لیفٹ آور تھا اسی کے ساتھ میں نے جو ہے بیٹ میں اوریگینو اور ساتھ میں شملہ مرچیں اور ساتھ میں ہی میں نے بلیک آلیفز جو ہے وہی جو تھے میرے پاس پڑے ہوئے تھے کافی زیادہ سارے تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دی اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ مکس اپ کر لیا تاکہ سارا جو ہے آلیفز پہ بھی اور شملہ پہ یہ مسالہ کوٹ ہو جائے اچھا میں نے پھر کیا کیا کہ میرے پاس ڈو بھی پڑے ہوئی تھی آپ کو جسے کے پتا تھا میں نے کل بتایا تھا اور میں نے اسی ڈو کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ دو پیڑے جو ہوتے ہیں وہ رکھ لئے تھے اور ان کو میں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو مٹیریل آپ کے سامنے ہیں وہ مٹیریل میں نے ان ڈو کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھیلا کہ جس طرح یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے چھوٹی سی ایک روٹی ٹائپ بنا لی تھی جو پتلی نہیں تھی موٹی سی تھی اور اس پہ میں نے جو ہے وہ پیزا سوس ڈال کے اس کو سپریڈ کر لیا تھا اور سپریڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیا تھا وہی مٹیریل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ریڈی کیا ہے اور یہ سیم وہی مٹیریل ہے جو میں نے پیزا کے لیے اوپر ٹاپنگ کے لیے ڈالا تھا وہ لیفٹ ہو رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں اس کے ساتھ یہ بند بنا لیتی ہوں تو ابھی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیزا سوس سپریڈ کر دی ہے اور اب میں جو ہے وہ باقی کا جو مٹیریل تھا وہ مٹیریل میں آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈالتی جاؤں گی اور دیکھتی جاؤں گی کہ یہ کتنا ایک جو ہے وہ سپیس لے سکتا ہے اور کتنا ایک مٹیلیس کے اندر جا سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک دوبارہ سے اس کو فولڈ کر کے اور دوبارہ سے اس کو ایک پیڑا بنا دینا ہے بند کی شیپ دے دینا ہے جیسے بزار سے بند ملتا ہے تو یہ بن جائے گا چکن پیزا کہہ لیں اس کو چکن پیزا بند بن جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سارا مٹیلیس میں فل اپ کر کے اور اس کو سارا میں نے بند کر لیا ہے اچھے طریقے سے اور جو اوپر والا حصہ میں نے ٹائٹ لی بند کیا ہے تاکہ یہ میں جب اس کو فولڈ کروں اور اس کو رکھوں اور یہ جب بیک ہو تو یہ کھل نہ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے مٹیلیس میں ڈال کے اور ایک اچھا سا میں نے پیڑا بنا لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بڑا پیارا سا ایک تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے آلیز آپ نے دیکھا ہوگا میں نکال رہی تھی اور شملا مٹچر یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے ویسے ہی دیکوریشن کے لیے لگا دیئے تاکہ یہ اچھا سا ایک لک دینے لگ جائے جیسا کہ آپ خریدتے ہیں بیکھری وغیرہ میں جاتے ہیں بائی کرتے ہیں پیزا وغیرہ پیزا رول پیزا بان وغیرہ تو یہ میں نے سیم اسی طرح دینے کی لک دینے کی اس کو کوشش کی ہے اور میں نے اپنی مرضی کے مطابق یہ اوپر لگا لیا آپ جیسے مرضی لگا لیں نہ بھی لگائیں تو بھی چل جائے گا کوئی ضروری ہارڈ این فاس کوئی رول نہیں ہے کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے بس ویسے ایک لک دینے کے لیے کیونکہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے اوپر لگا دیئے اس کے بعد آپ کو میں نے کل کے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دو بند تھے میرے پاس تو میں نے ساتھ ہی جو ہے اس کے اوپر ابھی میں جو لگا رہی ہوں برش کے ساتھ یہ ہے انڈا میں نے ایک انڈا پورا لے لیا تھا اور اس کو پھینٹ لیا تھا اور میں برش کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر رہی ہوں انڈے کو اور انڈا اپلائی کرنے کی وجہ کیا ہے انڈا اپلائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اوپر جو ٹاپنگ کا جو کلر وغیرہ آ جاتا ہے وہ بہت ہی پیارا سا کلر ایک آ جاتا ہے بیکری سٹائل لک آ جاتا ہے اس کا تو اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو بند تھے ایک یہ والا بند تھا جو میں نے سائٹ پر رکھ کے میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا ایک یہ میں آپ کے سامنے ریڈی کر رہی تھی تو یہ میں پھر آپ کو دکھا دوں اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی میں نے چینج کر دی تھی اور اس کی تھوڑی سی اور کر دی تھی جس فرق اتنا ہے لیکن باقی سارا پروسیجر میں نے ویسے ہی کیا تھا میں نے دونوں ہی ساتھ ساتھ ریڈی کر لیا تھے اور بیکنگ کیلئے رکھ لیا تھے اور یہ ابھی بیک ہو کے میرے بانس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اچھا یہ دونوں بانس جو ہیں میں نے پین میں بنائے تھے پین نہیں سوری دیچکی میں بنائے تھے اور اس لیے یہ اوپر سے ان کا کلر جو ہیں وہ بہت زیادہ گولڈن نہیں آیا ہے لیکن یہ اچھے طریقے سے کمپلیٹلی پک گئے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیتی تو اس کی بیس جو تھی وہ جل جانی تھی تو یہ بہت ہی اچھا سا اوپر سے بھی پکا ہوا تھا جو آپ کو مطلب ویڈیو میں شاید اس طرح نہیں ہو رہا ہے لیکن نیچے سے دیکھیں نیچے والا جو کلر ہے وہ کافی گولڈن گولڈن سا آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو یہ کمپلیٹلی ڈان ہو گئے تھے میں ابھی آپ کو اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی اندر سے لک کیسی تھی اور اس کی سافٹنس بھی اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کہ یہ ریڈی ہو کے کیسے بنے تھی یہ دیکھیں اندر سے اس کی یہ لک تھی بہت ہی پیارے بلکل ماؤتھ وارٹرنگ جو ہے وہ سچویشن تھی اس ٹائم میری جب میں اس پر وائس آور کر رہی ہوں جب میں بہت ہی مزے کے بنے تھے بڑے دیلیشیس بنے تھے میری فیملی کو بہت پسند آئی تھے اور یہ اس کی سافٹنس آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں اتنے اچھے سے بیک ہوئے تھے اس کی سافٹنس کی ڈو اتنی اچھی بنی تھی چیلنج ہی تو یہ تھا آج کا ولاغ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ